شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ زیبے سجادہ نشین آسطانہ علیہ مندیر سجدہ شریف آپ یہاں اس ختم نوت کانفرنس کی رونک بنے اور حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب آسطانہ علیہ علی پر سجدہ شریف آسطانہ علیہ پیر بخاری ڈونگیاں شریف کے فرزند اجدوان ارجمن صاحب زادہ سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری آپ تشریف لائے علامہ تقیر الحق باجوا صاحب حافظ محمد طیب صاحب علامہ محمد یامین مدنی صاحب چمنڈا سے حافظ محمد صرفراز صاحب اور خلیفہ رشید چراہی صاحب اور مفتی علامہ مقصود آمد حمدمی صاحب علامہ تاہر سلیم نقشبندی صاحب حافظ محمد صفدر صاحب کوٹلی بابا سے اور ممتاز قانوندان جناب عرفان سلامت باجوا صاحب اور ممتاز قانوندان صاحب زادہ حافظ محمد حامد یارخ صاحب ایڈوکیٹ اور دیگر ہمارے بہت سارے علماء ہیں جو برادر گرامی جناب حافظ علامہ حافظ محمد اسغر چیمہ صاحب جو کے چیرمین ہیں امن کمیٹی زلہ سیال کوٹ کے باقی رفقہ کے نام ہمارے پیارے بھائی قاری بہید اس زمان صاحب وہ وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے آپ نے جس طرح کانفرنسز کے الانات سنیں سوکنمنٹ میں انشاءاللہ تعالی نو ستمبر کو حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد باجد گلانی صاحب کی زیر امارت کانفرنس ہو رہی ہے اور سات ستمبر کو سیال کوٹ کے اندر جس کے اندر پروردہ اغوش ولایت حضرت اولاد اغوش سمدانی پیر سید مبارک علی شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوں گے ڈاکٹر صاحب قبلہ بھی تشریف لے جائیں گے اور اسی طرح بیس اکیس تنبر کو ٹھارہ زلحاج کو حضرت نباز قوم الحاج صاحب زادہ محمد عبود عبود محمد صادق صاحب قادری نبور اللہ مرقدہو کے عرص مبارک کی تقریب ہو رہی ہے آپ تمام ان تقاریب میں شرکت فرمائیے میں انتہائی مشکور ہوں حضرت صاحب زادہ ڈاکٹر مفتی محمد عاصف ہزاروی صاحب کا جن کی وساطت سے پروردہ غوش ولایت حضرت قبلہ پیر سید مبارک علی شاہ صاحب دامت برکات ملقدسی یا جو کہ طبیعت میں فیاضی بھی رکھتے ہیں اور جو الحمدللہ خلق خدا کی محبت بھی رکھتے ہیں درد بھی رکھتے ہیں آپ یہاں تشریف لائے ہم آپ کو قدیم تخیر مقدم کہتے ہیں وقت کی گھڑیاں وقت کی تنہ میں کھشتی چلی جا رہی ہیں آپ جس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں یہ کوئی عام اجلاس نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جن کو سرکار عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری انسانیت میں سے افضل الناس سباد الانبیاء ابابکرن پوری کائنات میں سے انبیاء کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے افضل اکمل اشرف اتیب تاہر متہر جو عظیم شخصیت ہیں جن کے کانتوں پہ مستقع اسوار ہوتے ہیں اور پھر جو محبوب کے یار غار ہوتے ہیں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سب سے پہلے میدان عمل کے اندر یمامہ کے میدان میں آکے عقیتہ ختم نبوت کا تحف سب سے پہلے ابو وقر صدیق نے فرمایا محبوبی جب لشکر امامہ لشکر امامہ بھیجا امامہ کے میدان کی طرف صحابہ کے بار علیہ مرزوان نے کہا مشکر دیا حضور لشکر پیچھے بھولا لیجیے بہت سارے فتنے ہیں منکرین زکاة کے فتنے ہیں دیگر فتن بہت سارے امڈ رہے ہیں آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا ہم سنہری لفظوں سے لکھیں حق عطا نہیں کر سکتے خون جگر سے لکھیں حق عطا نہیں کر سکتے فرمایا امہ حات المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہود آپ کی پندلیوں میں سے گتے اگر گوشت نوچ لیں برداشت کریں گے مگر ہم منکرین ختم نبوت کا اقلا کما ضرور کریں گے عقید آئے ختم نبوت کا تحفہ ضرور کریں گے ضرور کریں گے ممبر نہیں ہوگا تو سریدار کریں گے ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے ہر بات کا ہر حال میں اظہار کریں گے قائدِ ملتِ اسلامیہ سابزادہ بول خیر محمد زبیر صاحب جس طرف ہماری توجہ دلا رہے تھے ہم نے شاید سو کے قائد کی باتوں کو سن لیا ہے آج کی آپ کی کانفرنس میں ممتاز قانوندان وقلا برادری بھی تشریف رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس دور میں وقلا برادری جو حقیدہ ختمِ نبوت اور استحقامِ پاکستان کے لیے جو رول ادا کر سکتی ہے شاید دوسرے لوگ نہ کر سکیں آج میں اپنے وقلا بھائیوں کی خدمت میں رز کرتا ہوں یہاں آپ کی بار کانسل بسرور کے سابق صدر بھی موجود ہیں اور صدر صاحب بھی موجود ہیں شاید تشریف لے آئیں سٹریس بھی موجود ہیں میں ان کی خدمت میں رز کرنا چاہتا ہوں دالروں درموں کی طرف نہیں دیکھنا دنیا کے پیسے کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے دیکھنا ہے تو مقینِ گمبتِ خدرہ کی طرف ایکھنا ہے اگر آج وقالوں اپنے آفیس کو وہ دکانداری نہ بنائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقام کے تحفظ اور نظام کے نفاظ کے لئے یہ ایک چھتڑی بنا لیں تو ربِ محمد کی قسم روزِ عشرین کو رسول اللہ کی کالی کملی کا سایہ نصیب ہوگا عرش اللہ کا سایہ نصیب ہوگا رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی آپ ان دنیا کے مجرموں کے وکیل نہ بنیں آپ رسول اللہ کی عظمت کے وکیل بنیں مصطفیٰ کی ختمِ نبوفت کے آپ وکیل بن جائیں تو اقبال کو کہنا پڑتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے ہیں پھر اقبال کو کہنا پڑتا ہے کی محمد سے وہ ممتاز قادری ہو وہ علم الدین ہو وہ عامر عبد الرحمان ہو سب کے لئے آواز آتی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میں بڑے ہی عدب کے ساتھ پروردائے آغوشِ علم و حکمت عظیم مذہبی سکالر حضرتِ علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد آصف ہزاروی ساہے داما فیوزہو آپ کی خدمت میں ملتمسو آپ تشریف لائیں نعرہِ تقبیر نعرہِ ریسالت نعرہِ ریسالت ختمِ نبوت ختمِ نبوت ختمِ نبوت ختمِ نبوت حیاتِ مسیح تُسی سارے تُسی سارے حضرتِ علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی شاہے 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 موسیقی غلام ہے غلام ہے غلام ہے آستان علیہ شرک پہ شریف آستان علیہ شرک پہ شریف حضرت صاحب زدہ میاں ولیدہ مساہد مشایخ اہل سنت علماء اہل سنت مسرک حق اہل سنت و جباد سجدی مرسدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول میں میرسے پہلانا میرسے پہلانا میرسے پہلانا مرسیل کا جویار ہے موسیقی 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 موسیقی